موسیلی ہر جگہ برسات ہو رہی ہے یہی ایک پرفیکٹ سمیں ہوتا ہے اپنے گارڈن میں نئے نئے پلانٹس لگانے کا نئے نئے پلانٹس ایڈ کرنے کا ابھی کچھ سمیں پہلے ہی میں نٹسی پر گیا تھا اور ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اسی نٹسی سے میں کچھ پلانٹس پرچیس کر کر لے کر آیا ہوں وہ کیا کیا پلانٹس ہیں ان کی کیا کیا نام ہے اور وہ کیا کیا ریٹ پر مجھے ملے یہی میرا آج کا ویڈیو ہے اور یہی میرا آج کا ٹوپک تو آئیے چلی جانتے ہیں ان پلانٹس کے نام اور ان کے ریٹ ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں میرے سب سے فیورٹ پلانٹس ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگا اس پلانٹس کو سینچیزیا کے نام سے جانا جاتا ہے نٹسی والے اس پلانٹ کو زیبرا پلانٹ کے نام سے جانتے ہیں اس کی خوبصورتی اس کی لیوز میں ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو لیوز ہیں کتنی زیادہ خوبصورت ہے یہ پلانٹ دوستو انڈور میں برائٹ لائٹ جہاں پر ملے وہاں پر بہت اچھی گروہ کرتا ہے اور اس کی جو کلرز ہیں وہ بڑا انکھر کراتے ہیں میرے پاس یہ پلانٹ نہیں تھا میں پہلی وائز پلانٹ کو لے کر آیا ہوں مجھے یہ جو پلانٹ ہے نٹسی پر اسی روپے کا ملے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ہیلڈی اور کتنا زیادہ بوشی پلانٹ ہے اور میں نے اس پلانٹ کو ریپورٹ کر کر ایک بڑے پورٹ میں بھی لگا دیا ہے اب جو نیکس پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پینٹننس کا پلانٹ ہے جو کی ایک بہت ہی خوبصورت بہت ہی زیادہ سٹائلیش پلانٹ ہے انڈور میں جہاں پر برائٹ لائٹ آئے وہاں پر یہ پلانٹ بہت ہی اچھی اور بہت ہی زیادہ ہیلڈی گروت کرتا ہے حالانکہ آؤڈور میں بھی یہ پلانٹ گرو کر جاتا ہے جہاں پر اسے مورننگ کی دو سے تین گھنٹے کی دھوپ ملے یہ پلانٹ دوستو مجھے ایک پورٹ میں لگا ہوا ہنڈرڈ روپیز کا ملے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک ہی پورٹ میں دو پلانٹ لگے ہوئے ہیں میں ان کو سیپڈ کر کر اپنے دو پلانٹ بنا لوں گا اس کے بعد جو نیکس پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس پلانٹ کو فیڈلک فک کے نام سے جانا جاتا ہے جو کی ایک بہت ہی خوبصور پلانٹ ہے انڈور میں جہاں پر اچھی روشنی آئے ہے برائٹ ٹائٹ آئے وہاں پر یہ پلانٹ بہت ہی اچھی اور بہت ہی زیادہ ہیلڈی گروت کرتا ہے دوستو حالانکہ اس کے بڑے پلانٹ بھی نرسی پر تھے لیکن ان کی کوس چار سو سے پانسو کے بیچ میں تھی میں یہ چھوٹا پلانٹ لے کر آیا ہوں جو کی ایک پانچ انچی پورٹ میں لگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ہیلڈی پلانٹ ہے اس کی جو قیمت ہے نرسی پر مجھے دو سو روپے ملی اس کے بعد جو نیکس پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کولیس کا پلانٹ ہے مجھے اس کی لیو کی جو بناوٹ ہے بہت زیادہ سنتر لگی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کی لیو جو ہے کتنی خوبصورت ہے میں اس کے دو پلانٹ لے کر آیا ہوں دوسرا پلانٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گارڈن کو کلر فول بنانا چاہتے ہیں اٹریکٹیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ کولیس کے ان پلانٹ کو جرور ایٹ کیجئے یہ جو پلانٹ ہے دوستو مجھے بیس روپے ایچ ملا اور میں اس کے دو پلانٹ لے کر آیا ہوں اس کے بعد یہ دیکھی ہار سنگاریا جیسے ہم پریجات کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ پلانٹ گھر میں لگانا بہت زیادہ شب مانا جاتا ہے اور اس کے کافی میڈیسنل ویلیو بھی ہے اور دوستو اس میں بہت پیاری سی فلاورنگ بھی ہوتی ہے یہ جو پلانٹ ہے مجھے نٹسی پر ایک پیکٹ میں لگا ہوا بیس روپے کا ملا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہیلدی پلانٹ ہے حالانکہ ان پلانٹ کو کٹنگ کے دورہ بھی بہت آسانی سے لگایا جا سکتا ہے اب جو نیکس پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایریلیا کی ویریگیڈڈ والی ورائیٹی ہے آپ اس کی لیوز کی بناوٹ دیکھ سکتے ہیں جو کتنی زیادہ خوبصورت ہے حالانکہ ایریلیا میں بہت ساری ورائیٹیز آتی ہیں آج کل اس کی دواف ورائیٹی بھی آتی ہے جس کی پتیاں جو ہیں بہت زیادہ چھوٹی ہوتی اور پلانٹ بھی بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے یہ جو ورائیٹی ہے دوستو اس کی لمبی والی ورائیٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک ہی پیکٹ میں تین پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور کتنا زیادہ بڑا پلانٹ ہے اس کی جو قیمت ہے نٹسی پر مجھے پچاس روپے میں ملا اس طرح کے پلانٹ برائیٹ لائٹ میں بہت اچھی گروت کرتے ہیں دوستو یہ جو ورائیٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ فائیکس کی ورائیٹی ہے فائیکس ٹرینگولیریس اس کی لیوز بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے یہ پلانٹ برائیٹ لائٹ میں یا پھر مورننگ کی دو سے تین گھنٹے کی دھوپلے وہاں پر یہ پلانٹ بہت اچھی اور بہت ہیلڈی گروت کرتا ہے یہ جو پلانٹ ہے مجھے نٹسی پر ایک پیکٹ میں لگا ہوا ملا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ بڑا یہ پلانٹ ہے اس کی جو قیمت ہے نٹسی پر مجھے پچاس روپے ملی اس کے بعد دوستو یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جوہی کا پلانٹ ہے جو کی بہت خوبصورت سا فول پروڈیوز کرتا ہے اس کی جو قیمت ہے نٹسی پر مجھے ہنڈرڈ ڈوپیز ملی اور اس پلانٹ کو میں نے ریپورٹ کر کے ایک بڑے پورٹ میں لگا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پلانٹ میں کتنی زیادہ برٹس آئی ہوئی ہیں یدی آپ خوشبو والے پلانٹ کے شکین ہیں تو آپ اس پلانٹ کو اپنے گارڈن میں جو ریٹ کیجئے اس کی فلاورز میں سے بہت ہی پیاری سی خوشبو آتی ہے بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پلانٹ پورے دن کی دھوک کو بھی بہت آسانی سے سہن کر لیتا ہے اور بہت ہی پیارا پلانٹ ہے یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس پلانٹ کو سورن چمپا یا سون چمپا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا فلاورز دکھنے میں جتنا زیادہ خوبصورت ہے اتنی ہی اس میں بہت ہی پیاری سی خوشبو آتی ہے جتنے بھی ہمارے فریکننس پلانٹ ہیں جتنے بھی ہمارے فریکننس دینے والے فلاورنگ پلانٹ ہیں ان میں سب سے زیادہ خوشبو دینے والا یہ پلانٹ ہے اس کی جو پلانٹ کی فلاورز کی خوشبو ہے بہت ہی تیج ہوتی ہے اور پورے آپ کے گارڈن کو خوشبو سے بھر دیتی ہے یہ جو پلانٹ ہے دوستو مجھے نرسی پر دو سو روپے کا ملا حالانکہ اس پلانٹ کو میں کسی ہور نرسی سے لے کر آیا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلانٹ کتنا جارہ بڑا پلانٹ ہے ابھی کچھ سمیں بعد ہی میں اس پلانٹ کو کسی اچھے بڑے پورٹ میں شفٹ کر دوں گا تاکہ یہ پلانٹ اور زیادہ فلاورنگ کرے تو ہو دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ کو میری نرسی شوپنگ کیسی لگی مجھے کمینڈ کر کر بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکال